جناب سیدہ کی ولادت کے لئے اللہ نے خاص احتمام کیا حضرت کو اپنے پاس بلایا میراج کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جو ہم آپ سنتے ہیں علماء اہل تشیسے علماء اہل سنت سے بھی میراج پہ ایک حضرت گئے میراج پہ ایک دفعہ نہیں گئے کئی میراج حضرت کو ہوئے ہیں اور یہ بھی ایک حضرت ابو طالب کے قمالات میں سے ایک قمال ہے جتنے اچھے کام ہوئے ابو طالب کے گھر سے ہوئے یہ میراج بھی آپ وہیں سے میراج پہ آپ تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں بھی استاد العلماء فرمایا کرتے تھے کہ آپ کو میراج کی ضرورت نہیں تھی آپ لوگ انبیاء کو میراج کروانے گئے تھے کیونکہ قرآن حکیم میں ایک جگہ پہ موجود ہے کہ آپ جب تشریف لے گئے تو وہاں ارواح انبیاء کو جمع کیا گیا تو جمع کر کے پھر ان سے ایک اہد لیا گیا ارواح انبیاء سے تو یہ میراج کا جو واقعہ ہے آپ کو بلایا گیا خاص احتمام سے جہاں باقی مسائل بتایا گئے وہاں پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا نور مقدس ایک سیب کے اندر دیا گیا سیب کی شکل میں ایک سیب عطا ہوا آپ کو وہ لے آئے تو آواز پروردگار آئی کہ حبیب اس کو آپ نے تناول کرنا ہے ہم نے اس کے اندر نور فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ رکھا ہے اللہ نے خاص احتمام کیا اکثر میں کہتا ہوں اپنی ماں بہنوں سے کہ کیا حجاب سیدہ تھا یعنی اللہ کو یہ بھی گوارہ نہیں ہوا کہ نور بھی بغیر پردے کے آپ عطا کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری بچیاں ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں میں وہ حجاب نہ کریں اللہ نے سیدہ کے حجاب کے لئے اتنا احتمام کیا سیدہ نے اپنے حجاب کے لئے اتنا احتمام کیا وہ نہ کریں تو یہ بہت بڑی یعنی عیب والی بات بھی ہے اور حیف بھی ہے آپ فرماتے تھے کہ جب جب میں جناب زہرہ سلام اللہ علیہ کو بوسہ دیتا تو اس سیب کی خوشبو آتی آپ سے جناب زہرہ سلام اللہ علیہ سے تو بی بی کا احتمام جو ہے ولادت کا اللہ تعالیٰ نے خاص احتمام کیا ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو جب خلق کیا حضرت آدم علیہ السلام کو تو حضرت آدم علیہ السلام کا یعنی خلقت کا سامان زمین سے اوپر لے کے گئے فرشتے مٹی کو تو خلق کیا گیا بنایا گیا تو لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا وہ نور مقدس اس سیب کے اندر رکھا گیا اور آپ کو انعیت کیا گیا جناب رسالت آدم آپ کو پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اس تانے کا جواب بنی پانچ بیست کو آپ کی ولادت بس عادت ہوئی بیس جماعت ثانی کو آپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تشریف لے آئیں ولادت کے بھی بی بی کی اجائب تھے جو جناب ختیجہ القبرہ نے اور دوران حمل جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ آپ کے بطن مبارک میں تھی اجائب دیکھے جناب ختیجہ القبرہ سلام اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے تو بی 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 باتیں کر رہی ہوتی ہیں ایک دن کھڑے ہو گئے جب اندر وارد ہوئے پوچھا ختیجہ کس سے باتیں کر رہی ہیں کہا کہ میری بیٹی مجھ سے باتیں کرتی ہے جب میں تنہائی میں ہوتی ہوں تو مجھے میری بیٹی جو ہے دھلا سے دیتی ہے میرے ساتھ باتیں کرتی ہیں اور یہی قیفیت جناب سیدہ شہدہ کی تھی جو جناب زہرہ سلام اللہ علیہ کی تھی جناب ختیجہ القبرہ سلام اللہ علیہ کو اللہ نے یعنی بی بی نے جو اتنا مال اتنی چیزیں عطا کی تو اللہ نے اتنا کرم کیا کہ جناب ختیجہ القبرہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں پوری امامت کو رکھ دیا پوری امامت کو ایک کو شوہر بنا دیا گیارہ کو بیٹے بنا دیا یعنی یہ اعزاز جناب سیدہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں انبیاء علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حقیقی وارث ہیں جن کو ڈاکٹر تحر القادر نے لکھایا کہ یہ معنوی امام تھے اور معنوی خلفاء تھے یہ بھی اچھی بات ہے جہاں تک ماننا کہ معنوی تھے اصل میں تو معنوی ہوتے ہیں جن کو بندہ کیا ہے دل سے قبول کرے جس چیز کو تو حقیقی جو وارث تھے جناب رسالت عباب کے اللہ نے یہ اعزاز جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا کیوں یہ صلح تھا ختیجت القبرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اصل میں اللہ نے جناب ختیجت القبرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ صلح عطا کیا کہ جناب ختیجت القبرہ کے بارے میں ایک شاعر نے عجیب کلام لکھا ہے کہ ختیجہ کون ہے گیارہ اماموں کی ماں کی بھی ماں ہے یعنی کمال یہ ہے کہ گیارہ اماموں کی جو ماں ہے اس کی ماں بھی جناب ختیجہ ہے اور باروہ امام بھی بیٹا ہے داماد بیٹا ہوتا ہے یعنی امام علی علیہ السلام بھی کیا ہیں بیٹے ہیں تو رسالت امام کو یہ سورہ قوسر انشاءاللہ کال ہم اس کے بارے میں بیان کریں گے تو سورہ قوسر میں اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا دشمن کو کہ اب تم ابتر ہو میرا رسول جو ہے اس کی نسل کو ہم جناب زہرہ سلام اللہ علیہ سے آگے لے کے جائے گے